اسلام علیکم میرا نام ہے تاہر ایلیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل المکہ سلائٹ سینٹر اگر آپ نے اتنے ریزائن کی کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے سبسکرائب کریں یہ دیکھیں آج ہم چار کو نوالی فراہ یا نہیں ہاں اسلائٹ کنے لگے یہ ہم نے پانچ ادھر لگانا ہے یہ اسری سوالو دیں گے اور اس کے اوپر سارے پائپنگ لگائیں گے اس جگہ پہ بھی پائپنگ پائپنگ لگاتے ہوگے ہم سلائٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ اسری سے لگانے والا ہے پانچ ہمارے پاس موٹیو اب ہم اس کو سائیڈ پر اس طریقے سے سیٹ کریں گے اس طریقے یہ ہم نے فرانٹ اسے پر موٹیو اٹیچ کیا ہے اس کو فل گرم اسری کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے اٹیچ کرنے کے بعد ہم یہاں پر سلائی بھی لگا سکتے ہیں حفاظت کے طور پر جتنا مرزیس کو واش کریں تو یہ اترے نہ اور اگر نہیں بھی ہم سلائی لگاتے تو پھر بھی یہ ہماری مضبوطی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر دو چار واش کرنے کے بعد یہ پھر اترنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو اٹھا کر کے بھی ہم اچھے ایسے دبا کر پریس کریں گے تاکہ یہ اچھے سے چپکڑائیں یہ دیکھیں آپ کو ہر خیل کے نشان نظر آنے شروع ہو گئے ہوں گے جب یہ نشان نظر آنے شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ پکا پریس ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمارا موٹیف چپ آگئے یہ دیکھیں یہ ہے سب سے پہلے ہم نیچے والی گھگری یعنی چار کونو والا جو رومال ہم نے کٹنگ کیا ہے اس کے اوپر اُلٹے رکھ کے یہاں پر ہم پائپنگ کریں گے پہلے یہ سلائے لگائیں گے پھر اس کے بعد یہ والی سلائے لگائیں گے سب سے پہلے ہم یہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں موڑتے وقت ہم کوئی چونڈ نہیں دیں گے بس بغیر چونڈ کے ہم اس طریقے سے ہم اس کو کھولڈ کرتے ہوگے سلائے لگا دیں گے یہاں سے کونہ کھولڈ کرنا یہ چاروں کونہ پر ہمیں چونڈ کریں گے ہم کوئی چونڈ کریں گے ایسا دا تکر دیں موسیقی 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 اسی طرح دوسری پائپنگ ہم لگائیں گے اب یہ دیکھیں یہ بیبی بازو اس کو ہم الٹا کر کے اس پر بھی ہم پائپنگ یائز کرتے ہیں اب ہم اس کو اس طریقے سے موسیقی اس طریقے سے اب ہم بازو کو دیکھیں اب ہم بازو کی مہری پر بھی پائپنگ ڈیس کرتی ہوں موسیقی 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 اسی طریقے سے اب ہم دوسرا بازو تجار کرتی ہوں دیکھیں یہ بیک سائیڈ کی بوڈ ڈی ہے ہماری تو ہم اس کو سینٹر سے کٹ کریں گے اس طریقے سے بیک پہ بٹن ٹیک بنانے کے لئے ہم یہاں پر بھی پائپنگ کریں گے اور یہاں پر بھی پائپنگ کریں گے اب ہم آپ کو پائپنگ کر کے لئے ہم یہ دیکھیں یہ جو فولڈنگ کیا ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے ایسے کرتے ہیں ہماری ویس کی اندر دے دیکھیں مضبوطی بن جاتی ہے اور یہ ایسی لی فولڈ ہو جائے گا ہماری ویس کی اندر دے دیکھیں مضبوطی بن جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اب ہم اس کے نیچے پٹی لگانی ہے ہم نے اس طریقے سے اس کو ایسے فولڈ کر کے اس کو ایسے ہی دبل کر کے ہم اس کے نیچے اس طریقے سے پٹی لگانی ہے جو سلائی لگی ہوئی ہے اسے سلائی کے اوپس سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ہم اتنا تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر پھر اٹائج کریں گے ہم اس کے اوپر ایسے ایسے موٹی لگائیں گے یہاں پر ہم پکا کر دیں گے اور یہاں پر ہم ٹیچے بٹن لگا کے اس کو اس طریقے سے اٹائج کر دیں گے بیک کی ٹیک بٹن تیار ہوگی یہ جو ہم نے پنچ تیار کیا تھا اس کو پریسے لگایا تھا اب ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے ریڈ ریڈ والے حصوں پر اس کو باتن باتنی گا اسی طریقے سے اب ہم دوسرے پھولوں پر سلائل لگائیں گے یہ دیکھیں ہمارے سلائل کمپلیٹ ہوگی اس پہ بھی اس پہ بھی اور اس پہ بھی اب یہ اس کی مضبوطی ہوگی اب یہ دیکھیں یہ ہے فرانٹ ہسٹری کی باڈی یہ ہے ڈیک ہسٹری کی باڈی اب ہم اس کو اس طریقے سے تیرے کی جوڑ کر سلائل لگائیں گے اب ہم اس پر گلے پر پائٹنگ لگاتے ہیں پھر ہم سیدھے اس پر پائٹنگ لگانگے ہمیں پھر ہم سیدھے اس پر پائٹنگ لگانگے پھر ہم س бес دیکھوں پھر під چک ہمیں اس کو اس طریقے سے فولد کریں گے یہاں سے کونے کو بھی فول کرتے ہوئے یہاں پر ہم پکا کریں گے پھر ہم اس کو فول کریں گے ہمیں اس کو فول کریں گے ہمیں اس کو فول کریں گے ادھر سے بھی ایسے پولڈ کریں گے ہم یہاں سے یہ کونہ پولڈ کریں گے کونے کو پولڈ کرتے ہوئے ایسے پولڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے گلے کی پائپنگ فرنٹ کی اور ڈیک کی پائپنگ ہو گئی اب ہم بازو اٹیس کرتے ہیں یہ جو ہم نے پہلے تیار کیا ہے اس کو اس طریقے سے پہلے ہم ہی والے کو اس تری کی سنیں یہاں پر تھوڑا سا ہم پکا کر لیں گے تاکہ مضبوطی ہو جائے اسی طریقے سے اب ہم دوسرا بازو اٹیس کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کی سلائیڈ بھی سلائیڈ لگائیں گے یہ سلائی اور یہ سلائی آپس میں اٹیس ہوں اور ادھر سے یہ چیز سب سے پہلے ہم یہ اور یہ آپس میں اٹیس کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طریقے سے اسی طریقے سے اب ہم دوسری سائیڈ پر سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اب ہم یہ بھی سیدھی سائیڈ اور یہ بھی سیدھی سائیڈ ہم نے یہ چیز اور یہ چیز اس کے برابر رکھنی ہے اور یہ سیدھی سائیڈ میں اس طریقے سے ہم نے پراب کو اٹیس کرنا ہے سیدھے کے ساتھ سیدھا کر کے اس طریقے سے ہم نے دیکھیں ادھر لگانی ہے یہ دیکھیں یہ چیز اور یہ چیز ہم نے اس طریقے سے اٹیس کرنی ہے پھر یہ سینٹر اور یہ سینٹر ہونے پھر ان کے ساتھ اٹیس کرنا ہے پھر یہ اور یہ آپ اس میں سلائی اٹیس کرنی ہے اس طرف سے یہ حصہ اور یہ والا حصہ آپ اس میں اٹیس کرنا ہے اب ہم اس طریقے سے سلائیڈ لگائیں شکریہ شکریہ ジャی ٹی ڈی 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 موسیقی 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 موسیقی